آج کی جو ویڈیو ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے The reason is کہ اگر آپ کو یہ والا ٹاپک نہیں آتا نا اور آپ ریسرچ کی فیل میں تو آپ یقین مانے آپ اپنا بھی ٹائمز آئے کریں اور دوسروں کو بھی ٹائمز آئے کریں The reason is کہ یہ جو ٹاپک کے ریسرچ کی بنیاد ہیں اگر آپ کو یہ ٹاپک نہیں آتے نا تو آپ بالکل ویسٹ کر دیں اپنا ٹائم تو آپ نے میرے خیال میں گیس کر لی ہوگا ہم ایک اس ٹاپک کی بات کرو میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی ہائپوٹسیس ٹیسٹنگ کی ایل ہائپوٹسیس کی ان چیزیں کیونکہ جب بھی ہم ریسرچ پیپر وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ہر جگہ پہ جملہ موجود ہوتا ہے کہ ہم نے سگنیفیکنٹ ڈیفرنس کی وجہ سے ریجیٹ کر لیا اس کو ایکسپٹ کر لیا تو ہم نے کیوں ریجیٹ کیا کیوں ایکسپٹ کیا یہ پی ویلیو کیا چیز ہوتی کیا چیز ہوتی ہے نل ہائپوٹس کی ہائپوٹس کی ہائپوٹس کی تو بیسیکلی اس ویڈیو یہ والی ویڈیو اس سے جو آن ورڈز ویڈیو ہے اس میں ہم انہی ٹاپک کو کور کریں گے تو اوکے تو سٹارٹ کرتے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is ہائپوٹسیس ٹیسٹنگ and نل ہائپوٹسیس اوکے سو نل ہائپوٹسیس آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خالی ہائپوٹسیس یہ اچھا ٹھیک تھا کہ اگر والے کو نہ آتا ہونا تو اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے تو بیسیکلی لننگ آبجیکٹنز جو ہماری اس ویڈیو کے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ہائپوٹسیس ٹیسٹنگ and statistics یعنی کی ہائپوٹسیس ٹیسٹنگ سٹیسٹنگ میں کیا ہوتی ہے نل ہائپوٹسیس کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو رجائٹ کپ کرنا ہے نل ہائپوٹسیس کو ہم بلکل ہم بیسیک سے سٹارٹ کرنے والے اوکی سو بڑی ایک سیمپل سی اگزیمپل لیتے ہیں سپوز ایک کوئی بھی وائرس ہے کرونا وائرس ہوگے لگ بھی وائرس لیکن ہم کرونا وائرس لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سپوز کریں جو آپ کی سکرین پہ وائرس کی پچھر سپوز کریں کرونا وائرس ہے اور ہم کیا کرتے اس کرونا وائرس کے کیور کے لئے ٹو ڈرگز لیتے ہیں ایک کا نام ہے ڈرگ ا اور دوسری کا نام ہے ڈرگ بی ٹھیک ہے اب ہم اس پہ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں سپوز ہم نے کیا کہ ہم نے مارکت سے تین بندوں کو لیا سوری بندے مارکت میں تو نہیں ملتے ہیں والیٹیرس کو لیا ہم نے بیسیکلی تو ہم نے تین والیٹیرس لیا اب ہم اس پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو جب ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا تو پرسن ون جو تھا اس کا ریکووری ٹائم جو ہے وہ لگا سپوز ٹین آرز لگا اسے ریکوور کرنے میں ٹھیک ہے پرسن ٹو کا بہت ٹائم لگا تقریبا کوئی پچیس گھنٹے لگے اور جو پرسن ٹی تھا اس کے لگے ہیں تقریبا پونٹی آرز تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوائی ایک یہ لیکن تین بندوں کو مختلف جس کا بہت ٹائم لگ گیا جیسے پرسن ٹو اس کی امیونٹی کمدور بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں تو ہم نے کیا کیا ڈرگ ایک اور تین بندوں پر ٹیسٹ کیے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں تین بندے اور لیتے ہیں فور فائی سکس سمجھ ان کو لیبل لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم ان پر ڈرگ بی کو ٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم نے ڈرگ بی کو ٹیسٹ کیا تو تقریبا جو فورت پرسن تھا اس پہ جو ڈرگ کا ریکوری ٹائم لگا وہ لگے ٹھرٹی آرز اور جو پرسن فائی تھا اس کو لگے تقریبا ٹوئنٹی فائرز اور جو پرسن سکس فورٹی آرز لگے ٹھیک ہے تو یہ کافی ٹائم ہے دوائی تین الگ بندوں کو دیئے تینوں کا ٹائم اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ اگر آپ اس ریڈ والی جو ڈرگ اے اس کا آپ ٹائم دیکھیں تو اس کا جو مین ہے وہ یہاں پہ لائے کرتا ہے اور جو بلو والی ہے یا یا ڈرگ بی کے مین یعنی دونوں کے درمیان ایک خاصا ڈیفرنس ہے ان کی ریکووری ٹائم میں تو ہم اس کی بیس پہ اپنا ایک سپوز نیل ہائپاثیس ایک ہائپاثیس جنریٹ کر لیتے کہ جی پیپل ٹیکنگ ڈرگ اے نیر آن ایونج فیفٹین شور آرس ٹو ریکوور دین پیپل ٹیکنگ درگ بی سمپل وہی بات جو میں نے کی ہے کہ جو ڈرگ بی والے لوگ ہیں اور اے لوگ ہیں ان میں جو درگ اے لوگ ہیں ان کو پندرہ زوائی لگائی اور تین بندے اور لی ان کو ان دن زوائی لگائی سب ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو کیا کہتے ہیں جو ڈرگ اے وہ اتنا بہت ٹائم لے رہی جو بی ہے وہ زیادہ کم ٹائم لے دی دونوں کی درگی 35 آرس کا ڈیفرینس ہے اور اگر آپ اس کو پریویس اس سے کمپیر کریں تو یہ تو بلکل الٹا آگیا ہے پہلے اے کم ٹائم لے رہی تھی اب ہم نے سیکنڈ ٹیسٹ لگایا تو اے نے بہت ٹائم لے لیا بی نے کم ٹائم لے لیا مطلب بلکل الٹا آگیا ہے ہم میں سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا ٹیسٹ اس میں ہم رکھیں کون سا نہ رکھیں تو اس کے طریقے ہم بار بار ٹیسٹ اپلائی کریں پھر ہمیں پتا چلے گا کون سا ٹیسٹ صحیح ہے اس میں جب دوبارہ کیا تو ہمارے پاس دوبارہ ریزنٹ آئے دوسرے والی کے طرح اے زیادہ ٹائم لیا اور بی نے کم ٹائم لیا ہو سکتے جو ہم نے سب سے پہلے لیا اس میں جو ہم نے تین بندے اے کے لیے تھے ان کی امیونٹی بہت اچھی اور جو بی کے لیے تھے بڑے بیکار سے سپوز ان کی امیونٹی بڑی کم زور تیسرہ کے بندے تو مختلف ریزنز ہوتے پھر ہم نے جب اسی ٹیسٹ کو بار 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 پر فارم کیا تو ہمارے پاس یہ ہی ریزلٹ آئے کہ اے زیادہ ٹائم لی ریکوری میں بھی کم ٹائم لی تھی تو یہ تو پہلے والے اس کو جو ہم نے یہاں پر اپنا نل ہائپوتیسز بنایا ہے اس کے ساتھ بلکل اپوزٹ جا رہے تو ہم کیا کریں گے ریجیکٹ ماریں گے کیوں کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس یہ ثبوت موجود ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو اسی طرح اب آپ کے لئے ایک اور ایک ایک اور کوئی وائرس ہے کون نے لیا تقریبا اور دی نے ریکوری ٹائم لیا ان دونوں کے درمیان تھرٹین آرز کا ڈیفرینٹ ہے یعنی آن ایوریج سی زوائی جوہ جلدی ہی ریکور کروار رہی ہے دی کے منزبت تو یہ ہم نے کیا کر لیا اس کو اپنا نلہائی باست بنا لیا اس سکتے آرہی کہ یہ صحیح ہے یعنی ہم نے دوبار لیا تو دیکھیں آپ کی سکین پہ دوسرا آیا یہ بھی دیکھیں جو گرین والا ہے وہ ہی ڈیفرنس تقریبا پہلے تھرٹین آرز کا ڈیفرنس آرہا تھا اب دیکھیں اب کتنا آرہ ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں دوبارہ چیک کرتے جب ہم نے دوبارہ چیک کی تو ہم پاس تھرٹین پوائنٹ فائیو کار ہے تھوڑا 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 بتا رہے اسی طرح ہم کرتے جائیں گے تو اب یہ کیا بات کی یہ ہم ریجیک کیوں نہیں کر پا رہے یہ پہ لکھا ہوئے نا کہ تو یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس وجہ سے پہلے ہمارا تھرٹین آرز کا ڈیفننڈ ہے پھر ٹویلو آئے پھر ٹھرٹین پوائنٹ آئیو اگر آپ دیکھیں تو ٹھرٹین کے قریب قریب ہیں یہ ویلیو اگر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جیسے چیلیس گھنٹوں کا یا بہت کم فرق ہوتا جیسے آدھے گھنٹے کا تو پھر ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے لیکن اب ہم یہاں پہ فیل ٹو ریجیکٹ ہم اس نل ہائپوٹس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کیوں 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 یہ پہ پہ پر 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 مسئلہ یہ آرہا کہ ہمیں پتہ نہیں چل پارا کہ ہمارے کتنے کم گھنٹے لگیں گے اس کمپیر ٹو بی ٹرک کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلے میں اب آپ کو یہ ایک اور اگزامپل سے بات سمجھانے کی کوشی کر دو سپوز ہمارے پاس ایک اور ڈیزیز ہے اس کے لئے دو ڈرگ ہیں c ڈی ہیں ڈی 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 ہم نے یہ نل ہائپاثیس بنایا ہے کہ هboys ڈی 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 ni ڈ ڈی 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 یعنی یہ بہت قریب ہے کوئی بہت زیادہ significant difference میں یہ معمولی سا difference موجود ہے پھر جب ہم نے دوبارہ لگایا تو اب پندرہ منٹ کا 0.25 آرس کا فرم ہے یعنی یہ بہت ہی قریب ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بلکل 100% اگی جیسا آئے ایسا ہے بھی ہو سکتا ہے کچھ cases میں لیکن یہ کافی قریب ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے تیرہ گھنٹے کا پہلی والی ایزامل میں 35 گھنٹے کا بہت فرم تھا وہ significant difference تھا یہاں پہ difference significance نہیں ہے تو ہم اپنا جو null hypothesis تھا کہ there is no difference in the recovery time between drug c and d تو ہم کیا کہنا ہے fail to reject ہم اس کو reject نہیں کر سکتے کیا ہمارا جو evidence ہے وہ اس null hypothesis کو support کرتا ہے یہ بات ہے اوکی سو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اب ایک تو میں نے آپ کو example دے دی ہے fail to reject کی کہ ہم reject نہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم نے دوبارہ یہ try کی ہے اور cases پہ suppose c od drug کو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں difference زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ 20 آ رہے ہیں یہاں پہ 10 آ رہے ہیں تقریباً 10 گھنٹوں کا difference آ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا دوبارہ کیا تو دوبارہ بھی تقریباً تقریباً 10 گھنٹے یا 11 گھنٹوں اب یہاں پہ significant difference آ رہا ہے اس case میں تو ہم کیا کریں گے اس base پر جب ہمارے پاس difference زیادہ آ جائے تو ہم اپنے null hypothesis کو reject کر دیں یعنی جو بات ہم اگر ہمارے experiment null hypothesis کو support کرے گا تو ہم اس کو reject نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمارے experiment null hypothesis کو support نہیں کرے گا اس کے against جائے گا ہمارا experiment تو ہم اس کو reject کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے null hypothesis تو میرا خیال میں آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آ کیا کہ null hypothesis ہوتا کیا ہے یہ کس لیے use ہوتا ہے like اس کا مقصد کیا ہے اب آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی اور آسان سی assignment یہ کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ انٹرنیٹ پہ search کرنی ہے basically دیکھنا ہے کہ null hypothesis کیا ہوتا ہے null hypothesis کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تھوڑا وہ اور ہم بھی آگیا گیا یہاں پہ alternate hypothesis اور بھی ساری چیزیں پڑھیں گے پی ویلیو پڑھائیں گے سنگیں سنگیں ڈیفرنس وغیرہ پڑھیں گے لیکن آپ بھی خود search کریں like کیونکہ یہ جب تک آپ خود explore نہیں کریں گے نا اور آپ خود practically implement نہیں کریں گے تو آپ کی understanding اس level کی build نہیں ہو سکتی یہاں پہ کہ آپ کو خود discover کرنی پڑھیں گی جیزیں تو آپ نیکس ویڈیو کا انتظار کریں نیکس ویڈیو میں ہم alternate hypothesis دیکھیں گے سب تک کیلئے اللہ حافظ سب تک کیلئے اللہ حافظ